اسلام علیکم دوستو ہمارے چینل زندگی آئر ویدک پر آپ کا سواگت ہے ایک بار پھر میں حاضر ہوں ایک انوکھی عدبت اور انمول اور شدک جڑی بوٹی لے کر آج ہم بات کریں گے کیسے پودھے کے بارے میں جو ہستی سنڈی کے نام سے جانی جاتی ہے ہمارے پورے بھارت دیس میں پایا جانے والا یہ پودھا خاص کر سڑکوں کے کناروں اور پرت والی جگہوں پر دیکھا جا سکتا ہے اس کی فولوں کی منجری ہاتھی کے سونڈ جیسی ہوتی ہے اسی لیے اسے ہاتھی سونڈ بھی کہا جاتا ہے ہمارے دیس میں اسے ویبھن پرانتوں میں الگ الگ ناموں سے جانا جاتا ہے جیسے ہندی میں اسے ہاتھی سونڈ ہٹی سندھانا ہٹی سونڈ ہاتھی سور اور مراتھی میں اسے برندی کے نام سے جانا جاتا ہے تیلگو میں اسے ناگدنتی کے نام سے جانا جاتا ہے انگلیش میں اسے انڈین ہیلیوٹروپ اور سکورپیون ٹیل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اسے ہیلیوٹروپیم انڈیکم لن بھی کہا جاتا ہے جو کی اس کا بوٹینیکل نیم ہے اور یہ بیلونگ کرتا ہے بورے جینیسی فیملی سے تو آؤ دوستو دیکھتے ہیں یہ دیکھنے میں کیسا ہوتا ہے اس کی بناوٹ پر ہم جرہ گوھر کریں گے اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تو دوستو یہ ہے ہتی سونڈ کا پودھا یہ پودھا تیس سے پیسٹھ سنٹی میٹر تک اچھا ہوتا ہے دیکھنے میں یہ سیدھا شاخت اور روئے دار پودھا ہوتا ہے اس کی شاکھائیں ہاتھ کی انگلی کے سمان موٹی اور روئے دار ہوتی ہے اس کی ڈالیوں کے کناروں پر سفید فولوں کے گچھے آتے ہیں فولوں کی منجری لمبی اور ہاتھی کی سونڈ جیسی ہوتی ہے اور کناروں پر موڑی ہوئی ہوتی ہے اس کا مول جمین کے بہت اندر تک گیا ہوا ہوتا ہے آنکھوں کی سوجن میں اس کے پتوں پر مکھن لگا کر ہلکا گرم کر کے یا پھر مکھن لگا کر ہلکی آنچ پر سیکھ کر آنکھوں کی سوجن پر باننے سے سوجن ختم ہو جاتی ہے اس کے اندر موجود انٹی انفلامیٹری انٹی سیپٹک انٹی مائکروبیل پراپرٹیز کی وجہ سے اس کا استعمال آئیوروید میں بہت کیا جاتا ہے اس کے فولوں کا کاڑھا اگر صحیح ماترہ میں دیا جائے تو یہ ماسک دھرم کی شکایت کو دور کرتا ہے اور ماسک دھرم کو نیمیت کرتا ہے پریگنٹ مہیلائیں اس کا استعمال ہرگز نہ کرے یہ ابوالٹی ہوتا ہے بچھو کے ڈنک اور ساپ کے کاٹے ہوئے ستھان پر اس کی پتیوں کا لیپ لگانے سے درد اور سوجن میں کمی آتی ہے اس کی پتیوں میں ڈائیوریٹک پراپرٹیز پائی جاتی ہے جس سے اس کا استعمال ہائی بلڈ پریشر کو دور کرنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے جوڑوں کے درد کو دور کرنے میں بہت ہی سہائک ہے اس کے لیے اس کی پتیوں کو پیس کر درد کے ستھان پر باندھ لینا چاہیے اس کی پتیوں کا لیپ سکین انفیکشن ایکزیما جیسی بیماریوں سے لڑنے میں بھی سکشم ہے تو دوستو آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا اور جانا ہاتھی سونڈ کے آئیورویدک فائدوں کو اس کے اور بھی کئی فائدے ہیں جو کی آئیوروید میں درج ہے پر میں نے آپ کو ان میں سے کچھ ہی کے بارے میں بتایا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ جانکاری پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل زندگی آئیورویدک کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ کو آسانی سے مل سکے